چالیس ہزار سے کا مہانہ آمدنی والے افراد کو دو ہزار روپے مہانہ دیے جائیں گے آئندہ ماہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھنے کا امکان ابھی کوئی اضافتی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافتے سے روپے کی قدر مستحکم ہو گئی وزیر قزانہ مفتہ اسماعیل کی پریس کونٹ آئی ایم ایپ سے تین ارب ڈالرز ملنے کی امید حکومت نے قرضہ ری شیڈیول کرنے کی درخواست دے دی سعودی ارب تین ارب ڈالر کا قرضہ ری شیڈیول کرنے پر راضی ہو گیا وزیر قزانہ مفتہ اسماعیل کی میڈیا کے نمائن در صدف تکو مہنگائی سے غریب عوام پسکر رہ گئے دوائی کے پیسے نوکیاں اور کاروبار ختم ہو گئے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا پیصلہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کراچی میں آٹا مہنگا ہونے کے تمام ریکارڈ ٹوڈ گئے بیس کلو کا تھیلہ سترہ سو روپے کا ہو گیا دو ہفتے کے دوران کراچی میں بیس کلو آٹا دو سو روپے تک مہنگا ہو گیا حیدر آباد میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ سولہ سو چالیس خوزدار میں سولہ سو کوئتہ میں پندرہ سو پشاور میں چودہ سو ستر اور پنجاب کے بڑے شہروں میں نو سو اسی تک پہنچ گیا چیم اے نیپ کے لئے جسٹس مقبول باکر مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ گئے شہباز شریف اور آسف زرداری نے گرین سیگنل دے دیا حکومت کی تمام جماعتوں سے مشاورت کر کے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں وزیر اعلیٰ گلگت بلکستان کا چیپ سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو ہٹانے کا مطالبہ گاڑی پر جھنڈا لگا ہوا تھا پھر بھی شائلنگ کی گئی یہ گلگت بلکستان کی تضحیق ہے خاموش نہیں بیٹھیں گے سزا بنتی ہے تو استیفہ دینے کے لئے تیار ہیں پھلشیت کی پریس کونفرنس بلوچستان میں مل بھن میں یوم تکبیر آج منائی جا رہا ہے